اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لیے میر انیس کی مرسیہ نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوال و جواب لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نیٹ جیاریف یوپیٹیٹ سیٹٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال ہے اردو کا ہمار کسے کہا جاتا ہے تو جواب ہے اردو کا ہمار میر انیس کو کہا جاتا ہے میر انیس کا پورا نام میر ببر علی تھا تخلص انیس اگلا سوال ہے انیس کب پیدا ہوئے تو جواب ہے انیس بارہ سو سترہ ہجری مطابق اٹھارہ سو دو میں فیضاباد میں پیدا ہوئے بعض مورخین نے اٹھارہ سو تین بھی لکھا ہے اگلا سوال انیس کا انتقال کب ہوا تو جواب ہے انیس کا انتقال دس دسمبر اٹھارہ سو چوہتر عیسوی میں لخنو میں ہوا اگلا سوال ہے انیس کے والد کا کیا نام تھا تو جواب ہے انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا اور ان کے دادا کا نام میر گلام حسن جو کی مسنوی سہر البیان جنہوں نے لکھا تھا اگلا سوال ہے انیس نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی تو جواب ہے انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد میر مستحسن خلیق سے حاصل کی اگلا سوال ہے شائری کے علاوہ انیس اور کس فن سے واقفیت رکھتے تھے تو جواب ہے شائری کے علاوہ انیس فنے سپہگیری اور شہسواری میں واقفیت رکھتے تھے اگلا سوال ہے انیس نے کتنے سال کی عمر سے شیرگوئی شروع کی تو جواب ہے انیس نے تیرہ سال کی عمر سے شیرگوئی شروع کی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ غزل لکھی تھی اگلا سوال ہے انیس نے اپنی پہلی غزل کس کو دکھائی تھی تو جواب ہے انیس نے اپنی پہلی غزل ناسخ کو دکھائی تھی انہوں نے ناسخ کو اپنی غزل دکھائی تھی اپنے والد کے کہنے پر اگلا سوال ہے انیس نے پہلا مرسیہ کب کہا تھا تو جواب ہے انیس نے پہلا مرسیہ تیرہ سال کی عمر میں کہا تھا اگلا سوال ہے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات کس نے استعمال کیے تو جواب ہے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات میر انیس نے استعمال کیے ہمارا اگلا سوال ہے انیس پہلے کیا تخلص استعمال کرتے تھے تو جواب ہے انیس پہلے حضی تخلص استعمال کرتے تھے انہوں نے ایک مشاعرے میں یہ مطلع پڑھا تھا خلاب وائس یہ اس بے درد کے آنسوں نکلنے کا تو ناسخ نے ان کی بہت تعریف کی تھی اور انہوں نے ان کے والد سے کہا کہ ان کا تخلص حضی کے باز جائے کچھ اور ہو تو بہتر ہوگا تو ان کے والد نے کہا کہ آپ ہی کوئی نام تجویز فرما دیجئے تو ناسخ نے کہا کہ مجھے انیس پیارا لگتا ہے تب ہی سے ان کا تخلص انیس ہو گیا اگلا سوال ہے میر انیس پر سب سے زیادہ کس نے کام کیے تو جواب ہے میر انیس پر سب سے زیادہ کام مسعود حسن رزوی عدیب نے کیا اگلا سوال ہے انیس نے کس کے زمانے میں لخنو میں مستقل سکونت اختیار کیا تو جواب ہے میر انیس نے نواب امجد علی شاہ کے زمانے میں لخنو میں مستقل سکونت اختیار کیا اگلا سوال ہے لخنو میں انیس کی ملاقات کس سے ہوئی تو جواب ہے لخنو میں انیس کی ملاقات مرزا غالب سے ہوئی اگلا سوال ہے انیس کس شاعر کو جگت استاد کہتے تھے تو جواب ہے انیس ناسخ کو جگت استاد کہتے تھے اگلا سوال ہے انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے کب ہوئی تو جواب ہے انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے اٹھارہ سو ستاون میں ہوئی اگلا سوال ہے میر انیس نے کس حیات میں مرزیے کہے ہیں تو جواب ہے میر انیس نے مسدس کی حیات میں مرزیے کہے ہیں اگلا سوال ہے میر انیس نے کہاں کہاں کی مجلسوں میں مرزیے پڑھے تو جواب ہے میر انیس نے فیضاباد، لخنو، بنارس، عظیم آباد اور حیدر آباد میں مرزیے پڑھے تھے اگلا سوال ہے انیس عظیم آباد آتے جاتے کہاں رکھ کر مرسیہ پڑھتے تھے تو جواب ہے انیس عظیم آباد آتے جاتے بنارس میں رکھ کر مرسیہ پڑھا کرتے تھے اگلا سوال ہے انیس نے عظیم آباد کا پہلا سفر کب کیا تھا تو جواب ہے انیس نے عظیم آباد کا پہلا سفر 1858 اسوی میں کیا تھا اگلا سوال ہے انیس کو ہیدر آباد کس نے مدعو کیا تھا تو جواب ہے انیس کو ہیدر آباد نواب تہور جنگ بہادر نے مدعو کیا تھا اگلا سوال ہے انیس نے ہیدر آباد کا سفر کب کیا تھا تو جواب ہے انیس نے ہیدر آباد کا سفر اٹھارہ سو اکتر عیسوی میں کیا تھا اگلا سوال ہے انیس نے کتنی بار ہیدر آباد کا سفر کیا تھا تو جواب ہے انیس نے ایک بار ہیدر آباد کا سفر کیا تھا اگلا سوال ہے کس نے تنگ نائے غزل کی شکایت کی ہے تو جواب ہے میر انیس نے تنگ نائے غزل کی شکایت کی ہے اگلا سوال ہے انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے یہ قول کس کا ہے تو جواب ہے یہ قول مولانا الطاف حسین حالی کا ہے اگلا سوال ہے مولانا سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں یہ مصرہ کس شاعر کا ہے تو جواب ہے یہ مصرہ میرانیس کا ہے اگلا سوال ہے مرسیہ گوئی کی روایت کس کے خاندان سے وابستہ ہے تو جواب ہے مرسیہ گوئی کی روایت میرانیس کے خاندان سے وابستہ ہے اگلا سوال ہے حالی اور سیدین کی نصر کو اخلاقی نصر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موصوم کر سکتے ہیں یہ قول کس کا ہے تو جواب یہ قول مسعود حسین خان کا ہے اگلا سوال ہے جب قطع کی مشافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر کا رخے بے حجاب نے یہ شیر کس کا ہے تو جواب ہے یہ شیر میرانیس کا ہے اگلا سوال ہے مراسیہ انیس کی کل کتنی جلدیں ہیں تو جواب ہے مراسیہ انیس کی کل چھے جلدیں ہیں اگلا سوال ہے میرانیس نے مرسیہ گوئی کے ساتھ مرسیہ خانی کو بھی ایک فن بنا دیا یہ قول کس کا ہے تو جواب ہے یہ قول عبدالحلیم شرر کا ہے جو کی ایک مشہور ناولنگار تھے اگلا سوال ہے خاخا کے عوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن سہرہ بھرا ہوا یہ شیر کس شائر کا ہے تو جواب ہے یہ شیر میرانیس کا ہے اگلا سوال ہے یہ کس نے لکھا ہے کی سہرہ کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبسر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا تو جواب ہے جعفر اگلا سوال میرانیس نے مرسیہ کے علاوہ اور کس سنف میں تبازمائی کی تو جواب ہے میرانیس نے مرسیہ کے علاوہ ربائی میں تبازمائی کی اگلا سوال ہے میرانیس کا مرسیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے لخنو سے دیلی پہنچا تو کس نے کہا کی انیس نے خواہ مخواہ پورا مرسیہ لکھا یہی ایک مصرہ کافی تھا تو جواب ہے شیفتہ شیفتہ کا پورا نام نواب مصطفی خان شیفتہ تھا مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں بہت شکریہ